شاہ صاحب بڑے پرانی الیکٹورل پولٹیکس پہ شاہ صاحب آپ کے بڑی نظر ہے دیکھیں زیری بات ہے یہ الیکشن سے پہلے میں آپ انڈسٹینڈبل ہے آپ پی ڈی ایم اور حکومتی اتحاد کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو زیری بات ہے آپ کا بیانی ہے تو یہی ہوگا کہ یہ جو ہے وہ الیکشن جو ہے وہ جیتیں گے لیکن میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ حالات کا پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ صداقت بھائی نے بار بار اس کی طرف اشارہ کیا کہ شاید حالات اب پہلے سے زیادہ فیوریبل ہو گئے تو کیونکہ آپ کی پہلے الیکشن پر بھی آپ نے دیکھے ہوں گے سترہ جولائی والے وہ پنجاب کے تھے ابھی اس میں کچھ کراچی کی سیٹس بھی ہیں کیپی کی بھی سیٹس ہیں آپ کو لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے الیکٹورل محول جو ہے جو انتخابی محول ہے وہ کوئی بہتر ہوا ہے پہلے سے یا پہلے سے مشکل ہو گیا ہے ان کے لیے یہ والا الیکشن بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد دیکھیں الیکشن باقی کل کا دن رہا ہے اور پرسوں الیکشن ہوں گے اور آپ دیکھیں گے کہ جو پاکستان کی عوام فیصلہ دے گی اور وہ سب کے سامنے ہوگا ان الیکشنوں سے بچنے کے لیے بہت حربے پی ٹی آئی والوں نے رکھیے جو انہوں نے استیفے دیئے تھے آپ کے علم میں ہے کہ لیاری کی سیٹ سے وہ شکور شاہد صاحب نے جا کے اسٹے لے لیا جہاں پہ ہمارے نبیل گبول صاحب کھڑے ہوئے تھے پھر چلے اس وقت انہوں نے کہا جی اس کو ہم نے شوکاس دے دیا ہے اس نے پارٹی پالیسی کی انحرافی کی اس کے بعد سارے کے سارے چلے گئے کہ جی یہ اسٹیج الیکشن جو ہیں روک دیے جائیں اور استیفے جو ہیں ان پر کوششن مارک ہے انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ الیکشن نہ ہو لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ الیکشن ہوں گے ریزلٹ آئے گا اور یہ پی ٹی آئی اس میں تمام نشستوں سے آپ کو فارغ نظر آئے گی کیونکہ یہ صرف بیانییں ان کے ہیں شوشیں ان کے ہیں یہ بولتے ہیں اب آپ یہ ایک پانچ چھے ماہ کی حکومت پہ سارے الزامات لگا رہے ہیں جو تین سال سات ماہ اور کچھ عرصہ رہے جن کا شاخصانہ آج ہم بھگت رہے ہیں جن کی غلط پالیسیز کی وجہ سے مجھے تو بڑی حیرت ہوتی ہے جب آکے جلسوں میں بھی جھوٹ بولا جاتا ہے پروگراموں میں بھی بات کی جاتی ہے کہ ہم نے تو پتہ نہیں کیا کر دیا تھا بھائی آپ نے کیا کیا تھا جو کرزیں آپ کے آنے سے پہلے پچیس ہزار تھے آپ نے پینتالیس ہزار پہ پہنچا دیئے آپ نے جس طرح کے ایگریمنٹ آئی ایم ایف سے کیے جو ملک گندم ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ امپورٹ کرنے پہ مجبور ہوا وہ جو آپ نے لوگوں کو کہا تھا کہ جی کروڑوں نوکریاں دیں گے لاکھوں گھر بنا کے دیں گے وہ صرف باتیں رہیں آپ کی آدمی کی حالت اور آج جو یہ زیادہ مہنگائی ہے زیادہ ایشیوز ہیں یہ ان کی وجہ سے ہیں ان کی پولیسیز کی وجہ سے آپ نے دیکھ لیا جاتے 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 آئی ایم ایف کے ساتھ جو انہیں دش کرنے کی کوشش کی بعد میں اچھا میں شاہ صاحب ایک چیز ذرا کلیر کیجئے گا اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف یہ الیکشن نہیں چاہتی تھی لیکن تحریک انصاف یہ کہتی تھی کہ حکومت یہ الیکشن نہیں چاہتی اور وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے کہ حکومت بلدیاتی الیکشن بھی نہیں چاہتی اور ایک خاص طور پر کیونکہ یہ ایشیو کراچی اور ظاہری بات ہے سندھ کے جو لوکل باڈیز ہیں ان کا بڑا یہ ایشیو ہے تو یہ تحریک انصاف پھر کیوں کہتی ہے کہ آپ الیکشن نہیں چاہتے چاہے وہ یہ والے الیکشن ہو یا بلدیاتی الیکشن دیکھیں یہ کورٹ میں یہ لوگ گئے ہیں ہم لوگ نہیں گئے دوسری بات یہ ہے کہ چار ڈیویجن میں الیکشن ہوا سندھ میں سکسٹی پرسن سے زیادہ جو ایریا تھا ہمارے صوبے کا وہاں پہ چھہ ہزار پہلا فیز تھا یا پانچ سو اس طرح کی نشستیں مجھے کہاں پہلا فیز تھا اس میں انہوں نے ان سے لوگوں نے ٹکٹ ہی نہیں لیے آپ بتا دیں ریکارڈ پر دیکھ لیں ایک ہزار سے زیادہ لوگ بھی ان کے اس میں انہوں نے حصہ نہیں لیا اور یہ بری طرح ہارے ہیں اور اب یہ جو اس وقت کی الیکشن ہے جس میں یہ کہیں گے کہ جی حکومت نے ایک لکھا وہ انتظامی لحاظ سے فیزز میں پورے پاکستان میں بلدیاتی انتخابات اس لیے کرائے جاتے ہیں کہ ان کو پراپر سیکیورٹی دی جائے کیونکہ گھر گھر محلے میں یہ الیکشن ہوتا ہے کوئی بی ڈی کا میمبر ہوتا ہے کوئی کانسلر ہے کوئی یو سی چیرمین ہے تو ہر جگہ پہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو مکمل سیکیورٹی فرام کی جائے پولنگ اسٹیشنز پر اور عملہ زیادہ سے زیادہ وہاں پہ لگایا جائے تو جب یہ چار ڈیویجن کا الیکشن ہو رہا تھا تو یہاں سے بھی فورسز بھی بھیجی گئیں دیگر جو لوگ وہاں پہ تائنیات کیے جاتے ہیں ان کو بھیجا گیا اسی کو مد نظر رکھ کر یہ دوسرا فیز تھا ہیدراباد ڈیویجن پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہے جس کو خود الیکشن کمیشن نے آگے کر دیا کہ یہ وہاں پہ نہیں ہو سکتے کراچی ڈیویجن میں ان سے یہی کہا گیا کہ کیونکہ یہاں سے اب بہت سارے اداروں کے لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ کام کر رہے ہیں کوئی روڈ راستے ٹوٹے ہوئے ہیں وہاں پہ ٹریفک کا پولیس والے کنٹرول کر رہے ہیں لائن آرڈر کی سیچویشن ہے آچھا دیگر بہت سارے اداروں کے لوگ وہاں پہ کیمپس میں ہیں جو لوگوں کو دیکھ بال کر رہے ہیں یا اور بہت سار ری ہیبلیٹیشن کا کام ہو رہا ہے سروے ہو رہے ہیں تو اس لیے اس کو کچھ آگے کر دیا جائے جس پہ جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ اس کو نہیں کر سکتے تو پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے اس کو فیز بائز کر دیں ہم الیکشن سے تو فرار چاہتے نہیں اچھا اب الیکشن ہی آگے کر آگے ہوتے ہیں کوئی الیکشن چلائے وہ آپ یہ کریں گے تو این اے کے لیے بھی ہم کہتے ہیں نا این اے کا الیکشن تو ہم نے کبھی نہیں کہا آگے کرائے جائیں محاصل یہ خود انہوں نے رائے فرار اختیار کی ایک جگہ نبیل گبول کھڑے ہیں ہمارے ایک جگہ حقیم بلوچ صاحب کھڑے ہیں جو اور پھر ایک اور الیکشن تھا جی جیکمہ باد کا وہ بھی انانس ہوا تھا وہاں بھی ان کے کینڈیڈیٹ ہمارے محترم محمد میاں سمرو صاحب نے کہا جی میں نے تو استیفائی نہیں دیا اور میری چھٹی کی درخواست قبول کی جائے ٹھیک ہے تو ہم تو بہت کمپورٹیبل ہے ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے